بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم بہت فضل بہت شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کامل عجل عطا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں امت مسلمہ کو اس موزی وبا سے نجات عطا فرمائیں ملک پاکستان کو اس موزی وبا سے پاک فرمائیں یہود و نصارہ کے اس چال کو امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جہاں کہ ہی مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت اور سمجھ ضروری نہیں کہ دونوں ایک ساتھ انسان کو مل جائیں خوش نصیب لوگوں کو وقت اور سمجھ دونوں ایک ساتھ ملتی ہیں اکثر اوقات لوگوں کو سمجھ وقت کے گزر جانے کے بعد ہی آتی ہے جب سمجھ آتی ہے تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے کبھی کبھی ہر بات پر اپنا تجربہ کرنے کے بجائے دوسروں کے تجربے سے بھی سبق سیکھ لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سرکار سیدنا ونسی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے سبزادے کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص کو مضبوطی سے تھامنا اور وہ یہ کہ ریاکاری کو بلا دینا ریاکاری سے بچنا ہمیشہ اللہ سبحانہ وآلہ کے ہر کام میں اس کی رضا کو راضی رکھنا یاد رکھنا اور اسباب کے حوالے سے کبھی اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات میں شک کو شبہ نہ کرنا بلکہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات کے ساتھ کائم رہو ہمیں جب سب کچھ ملتا رہے تو اللہ کی نعمت ہاتھ کھینچ دیا جائے رسی کو کھینچ دیا جائے تو ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں سب بہتر جانتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر معاملہ اللہ سبحانہ وآلہ پر چھوڑ دو جیسے ہمارے پیڑو مرشل صدیقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو مگر معاملے سب اللہ سبحانہ وآلہ کے سفر دکار دو اپنی حاجتوں کو کسی شخص کے سامنے نہ رکھنا چاہے اس کے اور تمہارے بیچ محبت مودت اور قرابت دوستی کا تعلق کیوں نہ ہو اپنی ہر حاجت کو اپنے رب کے سامنے رکھو جہاں رسوا نہیں ہوگے دوستوں کے سامنے رکھو گے ایک دن دو دن تیسرے دن دوست جواب دے دیتے ہیں قرابت داروں سے رکھو گے تیسرے دن وہ بھی جواب دے دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ وآلہ کی برگاہ میں جاؤ گے نہ رسوائی ہوگی نہ کبھی خالدامن واپس آوگے آپ فرماتے ہیں کہ فقراء کی خدمت کے حوالے سے جب ان کی خدمت کرو تو تین چیزوں کی پیبندی لازمی کرو توازو انکساری خسنِ عدب سخابتِ نفس اپنے نفس کی ریاضت میں دوام پیدا کر حتیٰ کہ وہ زندہ ہو جائیں مخلوق میں سے اللہ سبحانہ وآلہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ امدہ اخلاق کا مالک ہو اچھے اخلاق کا مالک ہو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو رب کے ہاں بھی وہی اچھا ہے تمام عمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ایسی چیز میں چیز میں التفات سے بچنا ہے جو اللہ سبحانہ وآلہ کو عذیت دے یعنی اس کی نرازکی کا سبب بنے ایسے عمال سے بچنا چاہیے جس سے اللہ سبحانہ وآلہ نراز ہوں جب فقراء کو خوشات آ کر گھیر لیتی ہیں تو تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا کیونکہ حقیقی فقیر اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات کے سوا ہر چیز سے مستغنا ہوتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں جب آپ سے تقویٰ کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تقویٰ کی مختلف اقسام ہیں تقویٰ عام تقویٰ خاص تقویٰ خاص تقویٰ عام سے مراد مخلوق کے ذریعے جو شرک ہوتا ہے اس کو ترق کرنا تقویٰ خاص سے مراد خوشات نفسانی اور گناہوں کو ترق کرنا یعنی تمام تر احوال میں نفس کی مخالفت کرنا جو اولیاء اللہ کرتے ہیں خاص الخاص کے لیے تقویٰ سے مراد اشیاء کی چہد کو ترق کرنا نوافل عبادت کی پیبندی اور تمام تر احکامات میں احکام فرائض کا احتمام کرنا پھر فرمایا تقویٰ کا پہلا راستہ اور اس کی ابتدا بندوں کے حقوق کو ظلمن کھانے سے خود کو خلاصی دلانا یعنی لوگوں کے حقوق میں ظلم نہ کیا جائے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا سے جس کو سیٹ مل جائے چار بندے نیچے آ جائیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں چار تو دور کی بات جس کے گھر میں ایک بیچاری نوکرانی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کس سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں ساد بیتر جانتے ہیں جنہیں گھروں میں ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ملازموں کی عزت کرتے ہیں ملازم بھی پھر ان سے کتنی مخبت کرتے ہیں اور نسل در نسل اس خندان کی مخبتوں کو یاد رکھتے ہیں اور جن ملازمین پر ظلم کیا جاتا ہے وہ پھر کیسے یاد رکھتے ہیں یا تو وہ بھی نسل در نسل رکھتے ہیں مگر کن الفاظ میں رکھتے ہیں وہ سب انسان بہتر جانتے ہیں پھر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہئے قلبی ذنوب اور خطاؤں سے خلاصی ہے جو کہ تمام گناہوں کی جڑھ ہے اگر قلبی سکون چاہتے ہو تو خطاؤں تکبر ہرس لالچ جاؤ منصب اور سلطنات کی طلب اور دوسروں پر فقیت حاصل کرنے کی خواہش ہیں یہ تمام تر گناہ دل سے پیدا ہوتے ہیں اور آزاز سے سرزاد ہوتے ہیں اور یہ آج ہم انسانوں میں عام پائے جاتے ہر ایک کی کوشش ایک دوسرے سے آگے بننے کی اور آگے بننے کی چاہے کتنے ہی لوگوں کا دل دکھانا پڑے نقصان کرنا پڑے مگر ہم کیے جا رہے ہیں تا کہ ہم ایک دوسرے سے اوپر رہیں ایک دوسرے سے زیادہ ہمارا نام ہو تو یاد رکھیں ایک نہ ایک دن واپس لوٹ کر اسے رب کے پاس جاننا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا پاؤں بھی بولیں گے ہاتھ بھی بولیں گے آنکھیں کان ہر ایک چیز بولے گے اس وقت کیا بنے گا آج اعتیاد کر لو اللہ سبحان و تعالی ہمیں حق کے رستے پر اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ